اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشْعِينَ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ چیز شاخ ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لئے دو بڑے ہتیار ہے نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالی سے استوار ہوتا ہے جس سے اسے اللہ تعالی کی تعاید اور نصرت حاصل ہوتی ہے صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دن میں استقامت حاصل ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراں نماز کا احتمام کرتے ہیں ہاں نماز کی پابندی عام لوگوں پر تو بڑی مشکل لگتی ہے لیکن یاد رکھئے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں ان کے لئے یہ سکون ہے یہ اتمنان کا ذریعہ ہے راحت کا ذریعہ ہے مسیبت اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانا چاہیے ہاں اللہ کی یاد میں جس قدر بندہ مصروف رہتا ہے اس کی طبیعت اتنی اچھی ہوتی ہے اس کا مزاج اتنا اچھا ہوتا ہے آپ پریشانیوں سے تکلیفوں سے نجات ملتی ہیں وہ خود بخود کم ہوتی جاتی ہیں صبر کسے کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہ عورت رو رہی تھی قبر کے پاس بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو تو میں تو وہ تکلیف نہیں پہنچی نا جو مجھے پہنچی ہے وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی تھی جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے تو وہ فوراں آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آپ کے گھر آئی آپ کے گھر آئی جب اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے پر کھڑا نہیں ہے تو وہ اندر چلی گئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میں معافی چاہتی ہوں میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا میں صبر کرتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کے پہلے وقت میں ہو ایسا نہ ہو کہ آپ پہ مصیبت آئی پریشانیاں یا آپ نے جزا و فضا کہہ دیا جتنا کرنا تھا کر دیا اس کے بعد کہیں کہ میں صبر کرتا ہوں نہیں ایسا صبر نہیں ہے صبر وہ ہے جو صدمے کے پہلے ہی وقت میں ہو اور بعض لوگوں نے میں ایک صاحب کا سن رہا تھا انہوں نے ترجمہ کیا اس آیات کا کہ اللہ تعالیٰ نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے اور انہوں نے اس سے غیر اللہ سے مدد کرنے پر استدلال کیا کتنے حفصوص کی بات ہے کہ آدمی قرآن سے غیر اللہ سے مانگنے پر دلیل طلب کرے دلیل اخذ کرے قرآن سے یعنی وہ قرآن سے دلیل اخذ کر رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے اور اس میں دلیل وہ کیا پیش کر رہے ہیں وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْتَعِنَا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو تو نماز اور صبر بھی تو غیر اللہ ہے تو ان سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے تو عام غیر اللہ سے ہم کیوں نہیں مدد طلب کر سکتے نعوذباللہ من ذلك کتنا برا ہے کتنا برا ہے کہ ہم کتاب و سنت سے اس طرح کے استدلالات کریں اللہ تعالی نے ان کو ذریعہ بنایا ہے اپنی رضا مندی کے حاصل کرنے کا ان کے ذریعے سے اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ نے کہا نماز پڑھو اللہ کی مدد طلب کرو صبر کرو اللہ کی مدد طلب کرو ان سے مانگنے کے لئے نہیں کہا بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لئے کہا ہے تو ناظرین یہ چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن کی آیتوں کو اس کی تفسیر کو ہم صحیح طریقے سے سمجھے ہمیں قرآن و حدیث منحج سلف پر سمجھنا چاہیے یعنی اس طریقے پر جس طریقے پر صحابہ نے تابعین نے تب تابعین نے سمجھا ہے اسی طریقے پر اور اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ آدمی جب سفر کر چکا سفر سے واپس جب وہ گھر آ رہا ہے اس کا کام ختم ہو گیا تو وہ کیا دعا پڑھیں دیکھئے دو تین سنتیں جو ہم پہلے پڑھ چکے سفر سے گھر واپس جلدی آنا یہ سنت ہے جیسے کہ اپیسوڈ نمبر ہمارے 127 میں گزر چکا ہے کہ سفر سے گھر جلدی واپس آنا یہ بھی سنت ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور اپیسوڈ نمبر 127 127 دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں حاصل ہو سکے اسی طرح سفر سے گھر دن میں آنا چاہیے رات میں نہیں دن میں آنا سنت ہے یہ بھی جو ہے ہمارا اپیسوڈ نمبر 128 128 میں گزر چکا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اس سنت کو تو آپ ضرور دیکھئے کہ سفر سے دن میں گھر واپس آنا سنت ہے رات میں آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب سفر سے ہم واپس آئے ہم کون سی دعا پڑھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے لوٹتے ہیں ہم توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندی کی مدد کی اور وہ تنہا تمام لشکر کو شکست دی ناظرین اس سے پہلے بھی ایک اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سفر سے لوٹتے وقت سفر کی مکمل دعا پڑھ کر کے اس دعا کو پڑھا جائے اور ساتھی ساتھ یہ دعا آپ مکمل یاد کیجئے یہ بہت اچھی دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اور آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا بھی ملے گا آپ ضرور اس کا اسکرین شوٹ لیجئے اور اس دعا کو یاد کیجئے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور جو دعائیں ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ ان کو یاد کرتے ہوں گے اور ان دعاوں کو عمل میں بھی لاتے ہوں گے تاکہ ہمیں اس کا عجر مل سکے ہم اللہ کی حفظ و امان میں جا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی